نیا پہنیے روایت ہے نیا پہنو مدین کے دن جس نے آج نیا نا پہنو سے سال بڑھنا ہے نصیب نہیں ہوگا اے رسول اگر آپ نے یہ اعلان نہ پہنچایا تو کچھ بھی تو جس کی ولایت کے وغیر رسالتیں بیکار ہو جائیں اس کی ولایت کے وغیر تمہارا اسلام اور امان کیسے سیدھائے تو مدین انشاءاللہ ارادہ کریے اور صلابہ پڑھئے جس سے ادافہ وہاں اچھی طرح بنایا نام آلے لدیر کرنا روزہ رکھنا اوشل کرنا اپنے بچوں کو ایدھی دینا ایدھال فطر میں کس طرح دیتے ہیں نا بہن کو دیائے دادا کو دیائے چچی کو دیائے اس میں مستحب نہیں لیے دینا ایدھے لدیر میں دینا مستحب ہے اس لیے کہ سبیفہ رسطوں کے توڑنے کا نام ہے ادھیر رسطوں کے جوڑنے مہاں کی محبت کیا ہوتی ہے بس ہی آپ کو بتانا جاتا ہوں مہاں کی محبت کی ہوتی ہے ایک روائے پڑھوں گا اس کے بعد جیتلا ہونا ہے آپ رو لیے جب زہرہ دنیا سے جا نہیں کی تو ایک مردہ پر کہا علی میرے مردے کے بعد مجھے بھوڑ دیں جا میں جانتی ہوں مرد کو عورت کی ضرورت ہے علی شادی کرنا مگر ایسی عورت سے کرنا جو میرے بچوں کو ضلیل نہ کر لے علی میں نے اپنے بچوں کو چھت کیا بیس بیس کے پالا یہ محبت ہے پاتے مگر اپنے اوزاد کے ساتھ ترین مرتبہ کہتی ہے اتنی محبت کسی مہاں کو بھوڑ کی کہ جب بھوڑ دیا گیا جنازہ سہنے خانہ میں رکھا گیا اور ایک مرتبہ کہا علی نے آؤ بچوں مہاں کا آدمی دیتا کر دو پھر یہ چہہ دیکھنے کو نہ بھی دے گا حسن آئے مہاں کا چہہ دیکھ کے چلے آئے زہنہ واہی مہاں کا چہہ دیکھ کے چلی گئی اُمِ اُلسوم آئی مہاں کا دیدار کر کے چلی گئی مگر حسین نہیں آتے یہ میرے لان آجا مہاں کا آخری دیدار کر دے پھر یہ مہاں کا چہہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا حسین قدموں کی طرف آئے اپنی مہاں کے قدموں کو کھولا اور اپنے رخصہ مہاں کے طلبوں سے لگا رکھا شروع کیا اماں تیرا حسین آیا ہے علی کہتے ہیں بیٹا چہے کی طرف آجا کہا بابا اتنا بتاؤ میری ماں کا غطبہ زیادہ ہے یا مریم کا غطبہ زیادہ ہے کہا بیٹا مجھا مریم مجھا تیری ماں بابا ابھی تو بتاتے ہیں مریم عیسیٰ سے جب تک نہیں ایکنی جب تک کہ مریم میں آبوشنا پھیلہ دی ہو میں بھی مہاں کے صحیح جب تک نہیں جاؤں گا جب تک میری ماں کو تو پھیلہ کے مجھے نہ بھائے ایک مرتبہ حسین یہ کہتے آگے بھائے ماں کے موپے مو رکھا بندے کپٹو دے ایوے لان حسین آجا ماں کی خورت میں آجا ملائے کا بے شور مجھ گیا آوازائی علی فاتبہ کو چھتا کر دو اور نہ قیامت اور نہ قیامت آجائے گی حسین مقصد ہوئے ماں کا جنادہ چلا جب ہماری ماں کے جنادے چلتے ہیں اور گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہماری ماں بہنے ہماری بہنے اور بیٹیاں ماں کے جنادے کے پیچھے پیچھے نکل آتی ہیں اور لوگ انہیں اندر گھر بیٹھتے ہیں یہی وجہ ہے جب زہرہ کا جنادہ چلا علی کی بڑی بیٹی زہرہ گھر سے باہر نکل آئی بچی ہے پانچ سال کی عمر ہے سب میں پردہ بھی کیے ہوئے ہیں جنر جنر ماں کے جنادے کا سایا جاتا ہے خودہ خودہ زہرہ جاتی ہے حلی کی نظر پڑی ایک بچی آئے یہ جنادے کے ساتھ زہرہ کے جنادے کو چھوڑا بچی کو سینے سے دکھایا گھر چھوڑ کے آئے مہین آڑی باپ کی زندگی میں گھر سے بہار نہ جانا میں کہوں تا مولا رات کے سناتے میں زینب کے سر پہ چھوڑا کی ہے آپ نے زینب کو لانی کرنے دیا نکل دربارے یہ دیئے یبین کا دربار اور زینب کا سر کھوڑا ہوا ہے بس آفیدو جب زہرہ کو تکنا کیا علی کو ایک وسیعت کی جنادے سنیے آپ نے جبلا وسیعت کیا تھی علی روز میری قبر پہ آکے سورہ یاسین پڑھا مجھے بھلنا جانا علی کہے بچوں کو سنایا علی کہے سورہ یاسین پڑھنے ابھی سورہ یاسین پڑھنا سنو کی کہ ایک مطلب قبر زہرہ کو زلدہ لائے آواز نے علی قرآن چھوڑ تو گھر چلے جھو رونے کی آواز آپ کی جنت اور بقی تجائے کی رائے سن لے بہتے ہیں علی قرآن چھوڑ دو گھر چلے جاؤ کہ شہدادی کیا مجھ سے ضدی ہو گئی کہ نہیں آپ تو میرے امام ہیں پھر کیوں کہہ رہی یوں گھر چلے جاؤ کہ ابھی ابھی نین سے میری زیادہ بیدارہ ہو گئی ہے کبھی تُبھا ہمیشتر دیکھتی ہے کبھی میرا ہمیشتر دیکھتی ہے نہ ماں موجود ہے نہ باہ موجود ہے کئی میری بچی کا چکر نہ پھن جائے آنی نے قرآن چھوڑا گھر کا نہ بابا کھوڑا کیا دیکھا نمی سی زیادہ درواز پھر گری ہے بابا کسی نے زیر گری اے بابا اے امام نے تو چھوڑا آدھ نے چھوڑ دیا نہ گونا شہرانی آدھ نہیں پہید دیا لیکن جم شاو رئی رہی سی نم تلہا ہاتھ میں تو تاہو آلی آلی آئے اے بے دی